سوشل میڈیا اور ڈیٹنگ اپس اور بی گو لائیو اور ٹک ٹوک لائیو وہ کس طرح سے انسانی زندگیوں کے لیے خطرے کا باعث بن رہے ہیں کس طرح سے آن لائن سکیم اپنی بھیانک سے بھیانک ترین شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں لڑکی جس کو سوشل میڈیا اپ کے ذریعے ایک امان کی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے دونوں کی رضا مندی سے آن لائن نکاح ہوتا ہے وہ لڑکا کچھ عرصے کے لیے پاکستان آتا ہے اور جب وہ پاکستان سے واپس جاتا ہے تو پاکستان سے واپس جا کے اس لڑکی کو ہر جگہ سے بلوک کر دیتا ہے وہ خاتون جس نے رابطہ کیا ہے مجھ سے وہ بتا رہی دی بھائی میں خودکشی کرنے تک آگئی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ سوشل میڈیا پر کوئی بھی سکیم ہو رہا ہے آپ کے لیے تمام دفاتر خواتین کے لیے خواتین بیٹی ہوئی ہیں مردوں کے لیے آپ کے لیے مردوں سے بیٹی ہوئی ہیں والدن کو بھی اس حوالے سے بچوں پر توجہ دینی چاہیے کہ ان کے بچے اپنے موبائل پر کیا کر رہے ہیں کونسی اپلیکیشن کا استعمال کر رہے ہیں دو اپس ہیں جن کو فوران سے آپ اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیں وہ دو اپس کیوں ڈیلیٹ کر دیں اور کونسی اپس ہیں لڑکیاں دوستیاں قائم کرتی ہیں ان سے ان کی بولڈ تصاویر لی جاتی ہیں والگر لینگویج کے وائس میسجز بھی ریکوڈ کیا جاتے ہیں ریکوڈ کرنے کے بعد ان کو اس پہ بلینگ میل کیا جاتا ہے آپ کی ویڈیوز ہم نے دیکھیں اس میں آپ نے کہا ہے کہ لڑکیاں ٹرائپ کرتی ہیں تو لڑکیاں ٹرائپ کر رہی ہیں لڑکوں کو اور لڑکے آج کل کے اتنے بھولے ہیں کہ وہ ایزیلی ٹرائپ ہو جاتے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آن لائن سکیم اپنی بھیانک سے بھیانک ترین شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں ایک لڑکی جس کو سوشل میڈیا ایپ کے ذریعے ایک اوان کی لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے دونوں کی رضا مندی سے آن لائن نکاح ہوتا ہے وہ لڑکا کچھ عرصے کے لئے پاکستان آتا ہے اسی دورانیے میں دونوں کا ایک دس ماہ کا بچہ بھی ہوتا ہے اور جب وہ پاکستان سے واپس جاتا ہے تو پاکستان سے واپس جا کے اس لڑکی کو ہر جگہ سے بلوک کر دیتا ہے اور معاملہ جو ہے وہ خودکشی تک پہنچ جاتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے فرحان کیسر جو کہ اس تمام معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور اویرنس بھی دے رہے ہیں ان کا سوشل میڈیا ہینڈل بہت زیادہ سٹرونگ ہے اس کے اوپر آپ کو تمام اس طرح کے معاملات اور واقعات نظر آئیں گے جس کے اندر ہمارے لئے انتہائی اویرنس ہے کہ جو سوشل میڈیا اور ڈیٹنگ ایپس اور بیگو لائیو اور ٹک ٹک لائیو ہے وہ کس طرح سے انسانی زندگیوں کے لئے خطرے کا باعث بن رہے ہیں ان سے مزید جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے اسلام علیکم سیر اللہ علیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ شکریہ آپ کے اسے کہ آپ ابھی واقعہ بتا رہے تھے کوئی امان کا لڑکا ہے پاکستان کی لڑکی ہے نکاح ہو گیا وہ پاکستان آگیا بے بی بی ہو گیا اور اس کے بعد بلوک ہو گیا یہ کیا معامل ہے آپ کو بتا ہے پاکستان میں اویرنس کی بہت زیادہ کمی ہے اور سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اس میں بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ اویرنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو پاکستان میں ایک خاتون تھی ان کا رابطہ امان میں ہوتا ہے کسی لڑکے کے ساتھ فیس بک کے ذریر دوستی ہوتی ہے دوستی کے بعد رشتیوں کا اعتماد میں مکمل لیا جاتا ہے اور اس کا نکاح کال پہ ہی ان کا نکاح ہوتا ہے اس کے بعد وہ پاکستان لاتا ہے کچھ ہر سا رہنے کے بعد وہ واپس جاتا ہے وہ واپس جاتا ہے اس کے لئے پہلے سے شادی شدہ بھی ہوتا ہے وہ لڑکا جب لڑکی اس پوائنٹ کو اٹھاتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ جوٹ بولا ہے تم تو شادی شدہ تھے بہرانہ پھر بھی اس چیز کو ایکسپٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو وہ اسے اپنی فیملی کو لے کر بھی چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں لیکن اس کے بعد وہ پاکستان سے واپس جا کے اسے مکمل طور پر بلوگ کر دیتا ہے ہر جگہ سے وہ خاتون جس نے رابطہ کیا مجھ سے وہ بتا رہی تھی بھائی میں خودکشی کرنے تک آگئی ہوں میرے گھر کے رینٹ ہے میں نے بچوں کا دودھ ہے میں نے بچی دی کہ بل ہے میں کہاں سے پیٹ کروں میں نے اس کی خاتر اپنی فیملی کو چھوڑا تھا تو میں نے اس کو پھر تھوڑی سی انفرمیشن اس سے لی جو کہ اس کے بعد ثبوت کے طور پر اویلے بل تھی اس کو گائیڈ کیا اس میں وہ کافی حد تک اپنے آپ کو بسکیور محسوس کیا اب سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے کیسز کو ڈیل کیسے کرنا ہے ایک پرانا تاثر تھا پولیس کے حوالے سے بڑا غلط ایمیج تھا کہ پولیس سپورٹ نہیں کرتی لیکن الحمدللہ میں آپ کے اس چینل کے توسطے سے بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ اگر آپ کے ساتھ سوشل میڈیا پر کوئی بھی سکیم ہو رہا ہے آپ کے لیے تمام دفاتر خواتین کے لیے خواتین بیٹی ہوئی ہیں مردوں کے لیے مردوں کے لیے مردوں کے لیے تو آپ آئیں اپنے جو معاملات ہیں انہیں بائی ریٹن جمع کروائیں آپ کے انشاءدہ تمام مسائل کو حل کیا جائے گا آئی جی سب انجاب اس کے علاوہ دیگر افسران جو ہیں بڑی محنتوں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں تو والدین کو بھی اس حوالے سے بچوں پر توجہ دینی چاہیے کہ ان کے بچے اپنے موبائل پر کیا کر رہے ہیں کون سی اپلیکیشنز کا استعمال کر رہے ہیں اچھا فران صاحب یہاں پر میرا ایک سوال ہے بہت زیادہ آن لائن ایپس آگئی ہیں طرح طرح کی آن لائن ایپس آگئی ہیں جو کہ سیف بھی نہیں ہے سیکیور بھی نہیں ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا کہ کیسے دوستیاں پھر محبت پھر شادیاں پھر طلاقیں اور بہت زیادہ جو سکیم چل رہے ہیں وہ شادیوں تک تو جاتے ہی نہیں ہیں پہلے ہی آپس میں جسمانی تعلق بلٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ بلیک میلنگ کا وہ اپلیکیشن ٹریڈنگ کے حوالے سے ہوتی ہے وہ آپ کے تمام اکاؤنٹ کی ایکسیس آپ سے لے لیتی ہیں ٹھیک ہے آپ لالج وہ پھر پھر ہی اتنا شو کرواتے ہیں کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں آپ نے ایکاونسی دو اپس ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا ابھی مجھے ان کا نام یاد نہیں لیکن وہ آپ کو میں دے دوں گا آپ اس پہ عویزہ کر دیجئے تو وہ کہنا میں آپ تمام اپنے اکاؤنٹ کی لالج میں اس کے لالج میں پرافٹ کے لالج میں تمام ایکسیس دے دیتے ہیں کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ ہی میل ہر چیز کے ایکسیس دیتے ہیں وہ ایزیلی ان کی آپ کے اکاؤنٹ کا رسائی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ جو لڑکیاں بلیک مل جس طرح ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ بیگو ایپ لائک ٹنڈر اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ مختلف نام ہیں آپ پلیئر سٹوئر پر جسٹ کپل ایپ لکھیں گے تو آپ کو ہزاروں اپلیکیشن نظر آ جائیں گی تو وہ اپلیکیشن اس طرح ہوتا ہے جب لڑکیاں دوستیاں قائم کرتی ہیں ان سے ان کی بولڈ تصاویر لی جاتی ہیں والگر لینگویج کے وائس میسجز بھی ریکوڈ کیا جاتے ہیں ریکوڈ کرنے کے بعد ان کو اس پہ بلیک مل کیا جاتا ہے سب سے پہلے ان کا مقصد ہوتا ہے ان سے پیسے لینا نیکس مقصد اگر یہ کامجاب نہیں ہوتے ان کو فہاشی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے فہاشی کے بعد اگر یہ بھی کامجاب نہیں ہوتے ان کو منشیات فروشی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ گرو ان خواتین کو کسی نہ کسی طرح اپنے کسی نہ کے اسی مفاصلے ہیں میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیونکہ لڑکیاں خود اپنی بولڈ پکچرز اپنی تمام پرائیوٹ چیزیں سینڈ کرتے ہیں جب اس طرح کا کوئی کیس آپ کے پاس کوئی لڑکی ہی لے کے آتی ہے کہ سر ہمارے ساتھ یہ ہو گیا اور آپ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں آپ کا کیا رد محلوطہ ہے سب سے پہلے اس میں سب سے پہلا رد محلوطہ یہ ہے اس کو تسلیل دی جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو گلتی کر چکی ہیں اب آپ نے اس کو تحمل مزاجی کے ساتھ اس کیس کی پیروی کرنی ہے بہت سے لوگوں کو اپنے کیسز کا ڈیل کرنے کا ہی نہیں پتا ہوتا اس سے سب سے پہلے ہم اپنے جو اپنے اپلی کینٹ آتا اس کو تسلیل دیتے ہیں کہ آپ نے تحمل مزاجی کے ساتھ آپ اس کیس کو لے کر چلنا ہے اب کوئی ایسا پوائنٹ آپ نے اس کو نہیں دینا کہ آپ اس کے خلاف جا رہی ہیں کیونکہ ہم نے مزید ثبوت شواہد کٹھے کرنے ہوتے ہیں بس کے لئے ان تمام کاموں کو ایف ای ای ڈیل کر رہے ہیں تو اب پنجاب پولیس جو ہے آن لین فراڈ کو پنجاب پولیس نے بھی دیکھنا سٹار کر دیا ہوا ہے تو اس میں اگر آپ کے ساتھ ایسا فراڈ ہو رہا ہے آپ مکمل ثبوت اور شواہد کٹھے کریں کٹھے کرنے کے بعد ایک اپلیکیشن تیار کریں تیار کرنے کے بعد پولیس کے پاس آئیں آپ کی مکمل مدد کی جائے گی رہنمائی کی جائے گی آپ نے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لینا جس کے لئے آپ کی جان کا نقصان ہو آپ کی خاندان کے لئے بھی نقصان کا باعث بنے زیادہ تر کون سکیم میں جو ہیں وہ آ رہے ہیں لڑکے یا لڑکیاں آپ کی ویڈیوز ہم نے دیکھی اس میں آپ نے کہا ہے کہ لڑکیاں ٹرائپ کرتی ہیں لڑکیاں ٹرائپ کریں لڑکوں کو اور لڑکے آج کل کے اتنے بھولے ہیں کہ وہ ایزیلی ٹرائپ ہو جاتے ہیں کس طرح سے یہ درہ سمجھا ہے ہاں بالکل آج کا جو نیو کیسز اکثر سامنے آرہے ہیں اس پر لڑکے ٹرائپ ہو رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر دوستی کرتی ہیں پھر ان کے ساتھ ان کو مختلف پلیسز پر بلا کر فیجی کا ریلیشن قائم کرتی ہیں پھر اپنا میڈیکل کروا کے تو تھانے میں چلی جاتی ہیں تو ان کے خلاف فیئر کروا دیتی ہیں اس کے بعد باہمی رضا مندی اور فریقین کی صلاح کے بعد ایک ڈیل کے ساتھ اور ڈیل کسی بھی کیش میں ہو سکتی ہے وہ کر کے تو انہیں مطلب وہ پیسے مانگتی ہیں اس کے پاس اچھا یہ جو لڑکیاں ہیں یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی گروہ ہے ان کے پیچھے کیونکہ ایک شریف گھرانے کی یا ہم جیسی ورکنگ وومن تو کبھی بھی اس طرح سے اپنی عزت پامال نہیں کر سکتی ہیں نہیں بالکل اسی تو نہیں ہے اور وہ پروفیشنل ہوتے ہیں لوگ پاکستان میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ شریف گھرانے کی خاتون بچی اس طرح کا کام کریں وہ مختلف خواتین کا استعمال کرتے ہیں اور وہ مختلف ناموں کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی خاتون بار بار آرہی ہے وہ مختلف خواتین ہوتی ہیں ان کا استعمال کیا جاتے ہیں بالکل ٹھیک ہوگئے اچھا سر آپ ایک کونسٹیبل ہے مجھے بتائیں آپ کا جو سوشل میڈیا ہے وہ سٹرونگ اس معاملے میں کہ آپ اویڈنس پروائیڈ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کیسیز کی اور صرف پاکستانی پاکستان سے باہر کی کیسیز بھی آپ جو ہیں وہ ہائیلائٹ کرتے ہیں ایک آپ نے وہ زمزم الیکٹرونکس کا کیس ہائیلائٹ کیا تھا وہ میں بڑا دیکھتی ہوں اس کو وہ آئی فون شائی فون دیتا ہے آپ کو کیسے پتا لگا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی سکام ہے بڑا میر بندہ ہے وہ ایسے آئی فون پھینک رہا ہوتا ہے آپ کو کیسے پتا لگا کہ یہ سکام ہے میری ویڈیو دیکھیں گے نا زمزم پی جو میں نے بنائی ہے اس پہ آپ کمنٹس پڑھیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح فراود ہو چکے ہیں اب کیا ہوتا ہے وہ ویڈیوز زمزم والے ہیں وہ چھوٹا بھائی بڑا بھائی مجھے نہیں پتا وہ گفٹ فری دیتے ہیں یا نہیں لیکن ویڈیوز میں لوگوں کو یہی دکھایا جاتا ہے وہ گریفٹ فری واشز دے رہے ہیں فری گفٹ دے رہے ہیں آئی فون دے رہے ہیں تو لوگ نیچے کمنٹس کرتے ہیں ہمیں بھی موبائل چاہیے ہمیں بہت چاہیے وہ اب جو منظم گرو بیٹھا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کمنٹس والے اکاؤنٹ اٹھاتا ہے پھر ان پر وٹس اپ کے ذریعے رابطہ کرتا ہے جس کے لیے نمبر بھی پاکستان سے باہر کے یوز کیا جاتا ہے ورس اپ نمبر دبائی کا یوز کیا جاتا ہے اس کے ذریعے رابطہ کرتا ہے تو انہیں کہتا ہے آپ نے ہمارے فلان ویڈیو پر کمنٹ کیا تھا اس کا بہتا ہے سکرین شوٹ بھی دیا جاتا آپ نے کمنٹ کیا تھا اب آپ ہماری قرآن دازی میں شامل ہیں تو آپ کا فلان موبائل نکلا ہے تو ہم آپ کو بجبا رہے ہیں اس کے نام پر ایک مکمل لیٹر تیار کر کے بھیجا جاتا ہے اس کو مکمل کی ویڈیو تیار کی جاتی ہے اس کے بیجی جاتی ہے بیجنے کے بعد نیکس ڈے یا سیم ڈے ان کو کال آتی ہے کہ آپ کا جو موبائل ہے کراچی ائرپورڈ اسلامباد لاہور ائرپورڈ پر پہ پہنچ چکا ہے تو اب آپ نے پی ٹی ائر پیٹ کرنا ہوگا کتنا ہوئا ہے کوئی اس بندے کی انتازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا پیسے بھی کر سکتا ہے اس کی مالیت دو ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک فراڈ ہو چکا ہے اس کے بعد ایک عجیب شوکنگ سٹوری یہ ہے کہ ایک بندے نے مجھے ویڈیو بھی شیئر کی تھی کہ وہ ویڈیو کال پہ بھی سیم بندہ آتا ہے وہ بندہ جو بات کر رہا ہے جس کی پکچر ویڈسیپ پہ لگی ہوئی ہے وہ ہی ویڈیو کال پہ اب میں کسی اقزام نہیں لگا رہا وہ کمپنی پہ پتہ نہیں اس کا سیم گیٹا پہ اختیار کرتا ہے وہ بندہ تو وہ سیم بندہ ویڈیو پہ بھی آتا ہے جس پر لوگ ٹرسٹ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ کیسی بات ہے کہ وہ ہی بندہ آپ کو ویڈیو پہ خود بات کر رہا ہے یہ اس چیز کا تو ہم خود حیران ہے میری کوشش ہے کہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے آپ کو میل بھی کی جائیں کہ آپ اس بات کی تصدیق کریں کہ آپ میں سے کوئی اس بندہ اس میں شامل تو نہیں ہے برحال ویسے میں اس چیز پر ایگری بھی نہیں ہوں کوئی اتنا بڑا برینڈ ہے اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا وہ لیکن آپ کو پتا ہے ایڈیڈنگ میک اپ اور یہ ساری چیزیں مارکٹ میں اویلے بال ہیں کسی بھی شکل اختیار مدائیز نہیں کر سکتا ہے پاکستانی جو ہے وہ سکیم کا زیادہ تر جو ہے وہ بن رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کیا اس کے پیچھے مینلی وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے اسی لئے پاکستانیوں کو جب اس طرح کی میسیجز آتے ہیں کہ آپ کا فلانا پرائز نکل ہے فلانا پرائز نکل ہے وہ فوراں سے اس کی طرف بھاگتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ لینا ہے کیا یہ وجہ ہے کہ لڑکے جو ہے وہ اس کیم میں زیادہ فس جاتے ہیں خاص طور پر پیسوں کا جب معاملہ ہوتا ہے جی آپ دیکھیں گے جب بینجر انکم سپورٹ کا پروگرام ہوا ہے اس کے نام پر لوگوں سے بہت زیادہ فراد ہوئے دیکھر جی تو پاکستان آیا اس کے نام پر بہت زیادہ فراد ہوئے اب زمزم کے نام پر بہت زیادہ فراد ہوئے مطلب اتنی زیادہ سکیم ہے ہم اس پر کنٹی نیوز بولتے بھی رہیں تو شاید یہ پروگرام ختم ہو جائے گا وہ سکیم نہیں ختم ہوں گے اسی حوالے سے میں نے بھی اس چیز کو کمپین کو سٹارٹ کیا ہے کہ لوگوں کے اویرنس دی جائے جتنی زیادہ ہو سکے سوشل میڈیا کا جتنا آپ زیادہ استعمال کرنے کے ساتھ حویرنس کی بھی ضرورت ہے کہ اچانک نہیں پتا جلتا کون سا لنک کون سا کمنٹ کون سا ویڈیو آپ کے گلے کا فردہ بن سکتی ہے اچھا ہم آف دے کیمرہ ایک بات کر رہے تھے جس میں آپ بتا رہے تھا مجھے ڈر بھی لگتا ہے ویڈیو ڈالتے ہوئے کہ کہیں کچھ غلط نہ بول دوں میں تو میرے اوپر کوئی نہ کوئی بات ہو جائے یہ بتائیں جب آپ ویڈیو بناتے ہیں اس کو کتنی دفعہ خود بھی دیکھ لیتے ہیں میں ایک ویڈیو اس کی سٹوری کو پہلے لکھتا ہوں لکھنے کے بعد اس کو تین چار دفعہ چینج کرتا ہوں چینج کرنے کے بعد اس کی رکورڈنگ کرتا ہوں رکورڈنگ مجھے کرنے میں تقریباً پان سے سات دفعہ رکورڈنگ کرنے میں لگ جاتا ہے اس کے بعد کیونکہ موبائل پہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے ریکارڈنگ کرنے کے بعد اس کو تکریباً دس بار سننا ہوتا ہے تو ایک بھی کچھ پوائنٹ گلت ہوتا ہے تو اس کو فوری ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے ریکارڈنگ کرنی بڑتی ہے تو آپ کو بتا ہے ہم وہ قوم ہے کہ ایک آپ کو وائٹ بورڈ اگر ہونا تو اس پر وہ جو بلیک ڈوٹ ہے ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں دلکل ایسے وائٹ بورڈ کی طرف نہیں دیکھتے لوگ صرف نیگٹیو چیز کو ریز کرتے ہیں تو اسی نوالے سے میں کوشش کرتا ہوں کوئی ایسا پوائنٹ نہ ملے کہ لوگ اس پر بیٹھ کمنٹ کریں اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو ٹک ٹک ہے آپ کے اوپر آرام سے آپ جس طرح سب سوشل میڈیا آپ پر گانوں کے اوپر لپسنگ کر رہے ہیں walk کر رہے ہیں آپ اس طرح ویڈیو بنائیں نورمالی آپ وائرل ہونے کے بڑے طریقے ہیں اویرنس ہی کیوں میرا مقصد کوئی بھی وائرل ہونا نہیں ہے میرا مقصد اپنے اف آئی جیسا پنجاب ڈاکٹر سمان انوار جس رہا سوشل میڈیا پر لوگوں کی ویرنس کیلئے کام کریں میں ان کی ویژن کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں یہ بڑا آسان کام ہے ڈالے سے چھلانگ گانا ٹک ٹک گانا بڑا آسان کام ہے لیکن سوچیں کہ میں بھی ڈالے سے چھلانگ لگوں نہیں آسان کام ہے آسان کام ہے اور اس لیے ہم نے تریننگ بھی کی چھلانگ گانا بڑا آسان ہے بارہ سے پندرہ فٹ کی دیوار ہے وہ اس لیے پھلاک سکتے ہیں اچھا کبھی کلاس لگی یا باقیوں کی کہ انو ویک اور انو ویک ہے ویڈنس دے ہیں تو تو سوچیں ڈالے سے چھلانگ لگا نہیں میں ان پر بھی کوئی ایسی نہیں کروں گا وہ نوجوان وہ بھی بڑا زبدست کام کرنے ہیں ان نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے نوجوانوں میں بڑا شوق اور ریز پیدا ہوئا ہے کہ ہم بھی پنجاب پولیس کا حصہ بنیں یہ ایک رول موڈل ہے یہ لڑکے لڑکیاں جو نوجوان سوچل میڈیا پہ مختلف طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں یہ ایک رول موڈل ہے ادرویس دیکھا جاتا تھا کہ پولیس پہ پتہ نہیں وہ یونیفرم عجیب سا ہوگا وہ لوگوں کی بات کرنے کا طریقہ کس طرح ہوگا تو وہ اپنے حساب سے جو کام کر رہے ہیں وہ بھی بڑا زبردست ہے بلکہ ٹھیک ہوگا آپ بھی بڑا زبردست کام کر رہے ہیں یہ تھے فرہان کیسر جن سے آج ہم بات دے رہے تھے کچھ سوشل ایشیوز کچھ ایپس ڈیٹنگ ایپس یہ وہ فلانا جو عجیب و غریب سی ایپس آگئی ہیں اور سکیمز ہو رہے ہیں اور سکیم ہو کے سکیم کس قدر خطرناک حد تک جاتے ہیں اور معاملہ جو ہے وہ خودکشی کی حد تک چلا جاتا ہے جو کہ انہوں نے کچھ واقعات ہوئے وہ بھی بتایا جو ان تک آئے تھے اور اس کو کس طرح سے انہوں نے مینیز کیا وہ بھی بتایا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں جس سوشل میڈیا پہ اگر کوئی اچھی ایویڈنس مل جائے اور وہ بھی کونسٹیبل کی طرف سے تو لوگ اس کے اوپر جلد یقین کر لیتے ہیں جس طرح سے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کے بعد بہت سے دیکھنے والے جو ہیں وہ ان چیزوں سے پرہیس کر چکے ہوں گے میرے خیال سے اور بہت بڑے کسی خطرے میں پھسنے سے بچ بھی چکے ہوں گے تو یہ تھی ہماری ویڈیو اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو سوشل میڈیا ایپس ہیں جن کا استعمال حد سے زیادہ تجاوز کر کے اسے ذرا تھوڑا سا بچ کے رہیں چند پیسو کی لالچ میں آپ لوگ اپنے قریبی رشتے نہ کھوئیں اور پھر آزر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ